السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین اکرام جنت میں لے جانے والے جو عامال ہیں اس کا سلسلہ وار طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسی سلسلے کے تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے اچھے اخلاق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین اخلاق والا دین ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان اکثر ما یدقل الناس الجنتا قال تخواللہ وحسن القلخ وسئل ان اکثر ما یدقل الناس النار فقال الفم والفرج تو کسی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی چیز لوگوں کو جنت میں داخل گرتی لے جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قوف اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق اور پوچھا گیا کونسی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان اور شرمگاہ محترم سامین دین اسلام کی عظمت و شوقت اور عظمت و شان کی کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دین اخلاق والا دین ہے جو عالی اخدار اور شاندار انسانیت کے نمونے کو اپنے اندر جمع کرتا ہے جو میاری بلند اور اچھے اخلاق کی مرقع کشی کرتا ہے جیسے انہی اخلاق میں سے صبر و تحمل ہے بردباری ہے نرمی سچائی امانتداری اور رحمت و وفاداری جود و سقاوت شرم و حیاء عزد و انکساری ہمدردی دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کسی کو تکلیف نہیں دینا اور خندہ پیشانی اچھی گفتگو کچھ گفتاری اچھا گمان بڑوں کی عزت کرنا لوگوں کے درمیان صلح صفائی عیسار و قربانی اور دوسروں کے احساسات کا قیال رکھنا اس کے علاوہ بہت سے ایسے اخلاق ہے جو دین اسلام اپنے متعبین کو سکھاتا ہے اس سلسلے میں اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہم کو بہت سے نصوص ہم کو ملتے ہیں جو ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے سورہ عراف میں بتایا کہ آپ درگوزر کو اختیار کریں اور نیت ٹام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں کنارہ ہو جائیں ان سے عراس کریں اور اللہ رب العالمین سورہ بخرا میں ارشاد فرمائے وَقُولُوا لِنَّاسِهُنَّا حُسْنَا اور لوگوں کو کیا ہے اچھی بات کہنا یعنی اچھی بات کہنا اچھی انداز سے پیش آنا یہ اخلاق ہے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جو اپنے متبعین کو بلند اخلاق سے آرستگی کی دعوت دیتی ہے کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ اخلاق ہی وہ شریع ترادو ہے جو ایک انسان کو محذب بناتا ہے اس کے کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے آپ اس کی گفتگو آپ ایک انسان کے گفتار کردار کو دیکھ کریں آپ اس کا میعار متین کرتے ہیں تو محترم سامین اسلام میں اخلاق کو ایک بہت عالی مقام حاصل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن القلق اچھے اخلاق دین ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی محترم سامین کہ اخلاق کیا ہیں لوگوں کے اچھے ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بقاری کی روایت ہے کہ مجھے مکاری میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا رسالت ملنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچے اور امین کہتے تھے سچے اور امین کہتے تھے نبوت سے پہلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخلاق تھے اس کے سارا سارا قریش سارے مکہ والے اس کے مطرف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے صادق اور عمین کے لخب سے پہچانے جاتے تھے اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے کیا بتایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلْقِ نَظِيم اور بے شک آپ بہت بڑے امدہ اخلاق پر ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے متعلق ایک عظیم الشان گوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے عالی مقام پر فائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آپ پر نازل ہوا آپ نے قرآن کو محفوظ کیا اور آپ نے قرآن کے مطابق ساری زندگی گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا اسی سلسلے میں آپ دیکھیں ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن سے قرآنی اخلاق کی بجاوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے سب سے زیادہ شفقت محبت کرنے والے افود درگدر سے کام لینے والے سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ سچے وعدی کے سب سے زیادہ پکے جب کوئی وعدہ کرتے اسے پورا کرتے اور جب آپ کی ثقاوت کا کیا عالم ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثقاوت کا جو عالم ہوتا تھا کہ آپ تیز ریح مرسلہ چھتی یعنی تیز ہواوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقاوت اتنی زیادہ ہو جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری اتنی زیادہ تھی کہ لوگ آپ کی مثال دیتے تھے جو آپ کو دیکھتا محترم سامعین مرعوب ہو جاتا جو آپ سے ملتا وہ معنوس ہو جاتا حضرت ام المومنین حضرت اعیشہ رضی اللہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہاگ کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ غار حرا سے خوف کے مارے اپنے گھر کو لوٹے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ زمیلونی زمیلونی مجھے اڑاؤ یعنی خوف کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاپ رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو دیکھئے کیسی دیندار بیوی تھی کیسی ہمت والی بیوی تھی کس طریقے سے اپنے شوہر کو دلاسہ دیتی ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پیش کرتی ہے دیکھئے کیا کیا دیکھئے آپ ناتوں کو جوڑتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں یتیموں کا مسکینوں کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ناظر جو پریشان حالیں ان کے لئے کماتے ہیں مہمانوں کے خاتبداری کرتے ہیں اور جو آفتیں جو آتی ہیں کوئی خرصدار ہے کوئی پریشان ہے کوئی مفلس ہے کوئی دنیای آفات آگئی اس کے لئے آپ ان کی مدد کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر سے مل رہی ہے میرے بھائی یہ سب سے بڑی گواہی ہے اگر کسی کی بیوی اگر گواہی دے رہی ہے اپنے شوہر کے اچھے اخلاق کی تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی اچھے گواہی ہے محترم سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی اچھے اخلاق اور بلند اخلاق کی تربیت دیتے تھے انہیں اس بلند اخلاق سے آراستہ ہونے اور اس پر عمل کرنے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم کو حدیث جو ملتی ہے کہ ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا کہا کہ اتقِ اللہ حیث ما کنت کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہی بھی ہو وَتَّبِ سَيِّتَ الْحَسْنَةَ تَمْخُوَحَ کہ اگر تم سے اگر کوئی برائی ہو گئی ہے پیش آگئی ہے تو ساتھے ساتھ نیکی کرو وہ کیا ہے نیکی تمہارے برائی کو مٹا دے گی اور وَقَالِقِ النَّاسَ بِقُلْخِنْ حَسَنَ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ اچھے برطاؤ کرو یہ تعلیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا میرے بھائی انسان کا دل جیتنا ہے آپ تو انسان کے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں اچھے اخلاق کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اگر مطالعہ کریں ہم پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتائے کہ میزان میں یعنی ترازوں میں اچھے اخلاق سے کوئی چیز بھاری زیادہ یعنی وزن نہیں ہوگی دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں یوم القیامتی من حسن القلق کہ میزان میں قیامت کے دن ترازوں میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی میرے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ ان اللہ لیو بغضو الفاہش البغی کہ اللہ تعالی کیا ہے بے حیاء بدگو کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا یعنی جو گدی بات کہتا ہے جس کے اخلاق اچھے دیں وہ اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور بلند اخلاق پر زور دیتے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل مؤمنین ایمانا احسن قلقا وقیارهم وقیارهم لنسائی مسند احمد کی روایت ہے کہ اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مسند سلوک میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے یعنی سب سے زیادہ اچھا ہے اور دوسری طرح بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای المؤمنین افضل قال احسنہم خلقا کہ اچھا آدمی کون ہے مؤمنین میں سب سے افضل لوگ کون سے لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند مؤمن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے روزہ دار اور قیام اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرنے والے کا درجہ پائے گا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سننے ابو داود میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح خرار دیا ہے تو حضیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاریم اخلاق کو اپنے سے محبت کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا ہے من احبکم علیہ وآخریبکم منی مجلس یوم القیامتی احاسینکم اخلاق رواہ الترمیدی تم میں سے بہت میرے نزدیک وہ زیادہ قریب ہو گیا قیامت کے دن جس کے اخلاق سر سے اچھے ہو میرے ساتھ قیامت کے دن بہت زیادہ قریب ہو گا تو میرے محترم سامین ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں اچھے اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے اس کی ترغیب دینی چاہیے نرم قوی نرم مزاجی یہ بہت ہی اس سے بہت فائدہ مند چیز ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں بے شمار آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيزَ الْقَلْبِي لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرٌ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل واقع ہوئے ہیں نرم دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر سے معاملہ کریں ان کے لئے استغفار طلب کریں اور کام میں مشورہ لیں اور پھر آپ جب کوئی پختہ ارادہ کر لیں تو کیا کریں اللہ پر بھروسہ کریں اور بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انہی جسے اس جیسے اخلاق عالی اخلاق کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اخلوں میں جگہ بنائے اور لوگوں کے دلوں اور اخلوں کو قابو پانا ممکن ہو سکا محترم سامین ایک واقعہ جو مشہور واقعہ دیہاتی کا واقعہ ہے آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک دیہاتی مسجد نبی میں آیا اور مسجد نبی کے کونے میں آ کر پیشاپ کرنے لگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب دیکھے تو اس کی طرف دوڑ پڑے برا بھلا کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا جب وہ پیشاپ سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ پیشاپ جو کیا ہے اس پر پانی بہت اس کو صاف کر دیو اور اس دیہاتی کو اور اس دیہاتی کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بھلایا خریب کیا بتائے کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا کرتے مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے وہ آپ کی نرمیزاجی اور افو درگزر سے اتنا زیادہ متاثر ہوا محترم سامعین کہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس کا بیان ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر خربان میرے ماں باپ آپ پر خربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ برا بھلاکا دیکھیں میرے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کیا ہوا حالانکہ وہ برا کام کر رہا ہیں لیکن اس کو نہیں مانتا ایک دیہات کی تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے اس کا دل مہ لیا تو واقعی یہ ہے محترم سامعین کہ جو شخص افو درگزر سے اور نرم خوئی اور نرم مزاجی سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے جس کی رگ و ریشے میں نرم مزاجی رچی بسی ہو وہ یقینا وہ شخص کی طرف لوگ کھیچے چلے آتے ہیں اور بے اقتیار اس سے محبت اور اس سے عقیدت کرنے لگتے ہیں اس کے برخلاف جو شخص سختل ہوتا ہے بد زبان ہوتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا میرے بھائی لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں نہ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور نہ اس سے کوئی مشورہ کرتے ہیں بلکہ اس کو دیکھا خوف ہوتا رہے بھائی ان سے بات نہیں کرنا چاہیے جب بھی بات کرتے ہیں تو سخت بات کرتے ہیں یعنی ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں زبان اچھے نہیں ہیں تو محترم سامین ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں یہی اخلاق جو ہیں میرے بھائی جیسا کہ ابھی ہم نے میں نے بیان کے آپ نے سنا کہ یہ اخلاق اچھے اخلاق ہم کو جنت میں لے جائیں گے اور ہمیشہ اسلام نے اخلاقی گراوٹ سے ہم کو ہشیار کیا ہے روک کر رکھا ہے جیسا کہ سہل ابن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان اللہ کریم یحبو الکرم ان اللہ کریم یحبو الکرم ویحبو معا لیل اخلاق ویک رہو صفصافہ مستدر حاکم کی یہ روایت ہے کہ یقینا اللہ تعالیٰ سقیہ اور سقاوت کو پسند کرتا ہے اسے اچھے اور بہتین اخلاق پسند ہے اور اس سے میرے بھائی جو بیکار کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو جو اخلاق سے جو منافع جو گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو مختصر یہ ہے کہ ہم کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے ہم کو اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے اور اچھے اخلاق کو سیکھنے سکھانے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق نایت فرمائیں اور ہر بری اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوز بنائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی